میرے دیش کے بھائی اور بہنوں آپ کو قبض ہے تو سم کم سے کم آپ کے سریر میں سو بیماریوں نے جنم لینا سنو کر دیا ہے کوئی کہتے کوئی بتاتا ہی نہیں میں کہتا ہوں میرے دیش کے بھائی اور بہنوں آپ کچھ کرتے ہی نہیں جب قبض آپ کو ہو گئی ہے تو آپ پرتیک وقتی پرکرتی کو نہیں آ رہیے میرے اپنے بارت ورس میں آپ تو کچھ ویگینک سود کر رہے ہیں اور جس کے کام جھٹے ہوئے ہیں میرے دیش کے رسی مونی تو آج سے ازاروں ورس پہلے اس ونسپتی کے بارے میں گیان کر لیا تھا یا ان کے بارے میں وہ جانتے تھے جیسے ایک ورس کا نام لے رہا ہوں جس کا نام ہے عمل تاس اور میرے بارت ورس کے ارے کونے میں پائے جاتا ہے اے مل تاس اے مل کو تاس کا مطلب ہوتا ہے تراشنے والا جو مل کو اچھی طرح سے تراش دیتا ہے یا مل کو ساپ کر دیتا ہے یا قبض کو کھول دیتا ہے پرانتو کوئی بھی ویکتی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جاننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا ایک سربت بنتا ہے تو پرتیک ویکتی جس ویکتی کو قبض ہے اور اس کا سربت بنا لیا کریں اور کئی لوگ کہیں گے ہم پہچانتے ہی نہیں آپ کیا جانتے ہیں اس کے پیلے پھول لگتے ہیں آج کل اس کے پیلے پھول آنے شروع ہو گئے ہیں جیسے یہ پیلی چوندری کو اوڑ لیتا ہے پھول ہی پھول آتے ہیں اور ان کے پھولوں کا میں آپ کو بتا دوں ایک گلکند بنتا ہے کیا بنتا ہے گلکند بنتا ہے اتنا سوادشت جو بجار میں کسی پنساری کے پاس نہیں ملتا آپ اس کے پھولوں کو اکٹھا کر لیں اچھی طرح چنکے اور ساپ کر لیں اس کے رنگدار پتیوں کو ہی لے لیں پیلی پیلی پتیوں کو جتنے آپ کے پاس پھول ہیں اسے دگنے اس میں چننی ملا دیں یا مشری ملا دیں اور سسے کا ایک جار لے کر کے اور اسے دوب میں رکھ دیں کم سے کم دس یا پندرہ دن کے اندر آپ کا گلکند بن کر تیار ہو جائے گا اور کئی ویکتی سوچ رہے ہوں گے گلکند کیسے بنے گا کیونکہ جو پیلی اس کی پتیاں ہیں ان کے اندر پانی ہے پانی کا واسپی کرن ہوگا پانی سسے کے جار سے باہر نہیں جائے گا اور نہ جانے کے بعد وہ اندر ہی رہے گا چیننی پنگ لے گی یا مشری پنگ لے گی اور اس کا ایک لوتھا سا بن جائے گا اور وہ سارا بلکل سکر سا جائے گا تو عمل تاز کا کیا بن جائے گا گلکند بن جائے گا اور بننے کے بعد اتنا اچھا اور اتنا سوادشت ہوگا آپ اپنے ننمہ مہنے بچے جوان بیٹا بیٹی یا آپ کے پتی سری یا آپ کے دادہ سری یا ننہ سری کو جب آپ کھلائیں گے وہ کہیں گے آج تو عجب ہو گیا گزب ہو گیا میرا پیٹ ساف ہو گیا بجار کے اندر نے جانے کتنے چورن ملتے ہیں اور جس کو کھا کر آپ تازگی محسوس کرتے ہیں قبض کو کھولتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں اور پھر دوبارہ گڑھ گڑھاتے ہو بید حکیم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو اور کہتے ہیں مجھے قبض ہے ارے میرے دیس واسیو جو اپنے سریر کو نہیں سمال سکتا وہ دیس کو کیا سمالے گا جو اپنے قبض کو نہیں کھول سکتا وہ اپنے بچوں کو کیسے پالے گا اس سے ہم کہیں گے عمل تاز کا آپ کیا بنا لیں جیسے میں نے بتایا تھا اسی طرح سے گلکند بنا لیں یا عمل تاز کا سربت بنا لیں سربت کیسے بنائیں اور کس طرح سے بنائیں جرہ اس کے بارے میں بھی آپ سن لیں عمل تاز کی کافی لمبی لمبی پھلیاں ہوتی ہیں اور ان کا اکار بھی اوسع ہوتا ہے جیسے لیٹن ساپ ہوتی ہے اس ہی اکار کی ہوتی ہیں سائد آپ کو یہ کہہ رہی ہوں جو آپ کا مل ہے اس طرح سے ساف ہونا چاہیے اگر سکی عمل تاز کی پھلی مل جاتی ہے اس کو آپ کیا کریں گے دیرے دیرے توڑ کر کے اس کے گدے کو نکال لیں گے بیجوں کو الگ کر دیں گے اور عمل تاز کا جو گدہ ہے کالا تارکول جیسا ہوتا ہے اور اس کا کیسے پریوک کریں اور کیسے اس سے آند اٹھائیں اگر آپ کو سگر نہیں ہے ایک تولہ گدہ ایک چھوٹی کولی میں یاد دے گلاس پانی میں اسے گول دیں اس کے اندر مٹھا یا گڑ ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ویسے ہی کھٹا مٹھا ہوتا ہے اور اسے چھاند کر آپ پی لیں گے اور پینے کے بعد آپ کا پیٹ ساف ہونے لگے گا اور ایک منہ یہ ایک دن تک آپ لے لیتے ہو دیشواسی ہو آپ کو کتنی پرانی کبز ہے ہمیشہ ہمیشہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی اور مل بالکل اچھی طرح سے ٹھیک سمیہ پر آئے گا اور کبز کا ویناس ہو جائے گا تو اس کا سربت آپ بنا لیا کریں اگر دیشواسیوں سے میں کہوں گا آپ کے کسی مہمان کو یا رشتہ دار کو کوئی توفہ دیتے ہیں کیوں نہیں کیا عمل تاس کے پتوں کا اچھی طرح سے گلوکند بنا کر کے یا اتنا اچھا رسائن بنا کر کے اپنے رشتہ دار کو دیجئے اور ایک وقت ہی کہتا ہے کہ میرا پیٹ ساپ نہیں میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے دوائی لینی ہے تو آپ اس طرح سے اس کے پھونوں سے اچھا رسائن بنائیں اور صوبہ پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ کھائیں تو آپ کا پیٹ ہوسے ساپ ہو جائے گا یہ ہمارا اپنا دعویٰ ہے آپ کر کے بھی دیکھیں اور اس کے ساتھ میرے دیشواسی جو بار بار ہمیں کہتے ہیں ان کو کہیں چھوٹے بچوں کو کبج ہو جاتی ہے ہر ایک وقتی کو کبج ہو جاتی ہے کیوں آپ جرہ بیٹھ کر سوچیں آپ کیسا کھانا کھا رہے ہیں اور کس طرح کی سبجی کھا رہے ہیں کس طرح کی دال اور تلن لے رہے ہیں اور کتنی چٹپڑی چیزیں کھا رہے ہیں جو آپ کے پیٹ کو خراب کرتا ہے اور آپ کو کبج ہو جاتی ہے کبج نہ سک آپ سربت بنا سکتے ہیں دوبارہ پھر سنیے جو اس کی جو پھلی ہیں عملتاز کی کافی لمبی ہوتی ہیں آج کل ہر ایک عیسے میں پائی جاتی ہیں نہیں تو آپ کیا کریں گے عملتاز کی پھلی کو لے کر کے اس کا سربت بنا لیں گے اور سربت کی اس طرح کا اور کیسا ہو اس کے بارے میں تو پرتیک بارتیے کو گیان ہونا چاہیے ہر بار ہر ویکتی وہ کہتے ہیں مجھے کبج ہے ارے بھلے آدمی تمہیں کبج تو ہے آپ کیا نہیں انتی کرو گے کیا وکاس کرو گے آپ کو اپنے شریر کے بارے میں گیان نہیں ہے آپ نے جنہوں کا کبج کے لیے پریوگ آپ نے کرنا ہے ان کا گیان نہیں ہے تو یہاں دھیان نہیں ہے تو آپ دیش کا کیا دھیان کرو گے اور دیش کے کیسے پرہری بنو گے دیش کے کیسے رکھ سک بنو گے تو ہر ایک ویکتیو کو میں بتاتا ہوں بینہ ڈر کے بینہ سنکوز کے عملتاز کا سربت بنائیں اور اپنے پیروار کو پلائیں اور جن کو کبج ہے وہ ہمیسہ ہمیسہ کے لیے کیا ہو جائیں گے وہ تندروست اور ٹھیک ہو جائیں گے کبج کھلنے کے بعد ان کے چیرے پر تیج اور تاجگی ہوگی اور کئی لوگ کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی کوئی کہتا ہے مجھے بلڑ پریسر ہوتا ہے ارے بھائیہ پیٹ کے اندر آپ کے گیس بنتی ہے بل آپ کا ساپ نہیں ہوتا آگتوں کی گرمی ٹھیک نہیں ہوتی سمیہ پہ آپ کو پیساب نہیں ہوترتا تو آپ کو کیسے نیند آئے گی اور بھارت کا مجھا آپ کو کیسے آئے گا آپ ضرور سے ضرور اپنے پیٹ کو ساپ کر لیں گے تو آپ کا بلڑ پریسر یا اس کے علاوہ کبز آپ کو نہیں ہوگی یا جو بوجن آپ اچھی طرح سے کھاتے ہیں اس کا آنند یا اس کا رس اس کا بلڑ اچھی طرح سے نہیں بن پائے گا کبز کو اٹھاؤ اور اپنے سواستے کو بناو